ممکنہ خلائی مخلوق کے لئے خلا کی گہرائیوں میں ایک اور پیغام بھیجنے کا منصوبہ یہ سوال کہ اس کائنات میں آیا ہم اکیلے ہیں یا نہیں عرصے سے سائنس دانوں کے ازہان میں مجود ہے لیکن ہمارے سیارے کے علاوہ زندگی کی تلاش اب تک بے سود رہی ہے ویڈیو کی مکمل تفصیل جاننے سے پہلے دوستوں سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے انفرمیٹیو ہو کو سبسکرائب کریں کر کے ساتھ مجود گھینٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ہم احلین خلا کے گہرائی میں زمین کے جائب ہو کا حامل ایک ریڈیو پرگام بھیجنے کا منصوبہ اس امید پر بنا رہے ہیں کہ کسی دن کوئی خلائی مخلوق کی تحضیب اس کو محصول کرے اور سمجھے بیکن اندی گلیکسی نامی یہ پیغام نائنٹین سیمٹی فور میں اسی مقصد کے لیے بھیجے جانے والے پہلے مشہور پیغام آری سیبو کا اپ ڈیٹیڈ ورڈین ہے اس میسج کو بائنری کورڈ میں بھیجا گیا جس کو ڈی کورڈ کیے جانے پر ایک ویزل گرافک بنی جس میں ایک انسان کے تصویر ڈی این اے کا نقش اور ہمارے نظام شمسی کا خاکہ سامنے آیا بیکن اندی گلیکسی میں ڈی این اے نظام شمسی اور مرد و عورت کے صویر کے علاوہ بنیادی ریاضی اور سائنس کی مزید معلومات بھی شامل ہوں گی مسال کے طور پر اس پر اس پرگام میں زمین پر مجود سب سے عام اناثر کے متعلق معلومات دی جائے گی اور اس میں جواب کے لیے ایک دعوت نامہ بھی ہوگا معروف سائنسدان پروفیسر سٹیفن ہانکنگ نے خلائی مخلوقوں کو خورت سما سے ڈھوننے کی کوششوں کو سراہا لیکن انہوں نے خبردار کیا تھا اس مخلوق سے انسان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں